اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے سترہ مارچ دوہزار چوبیس اور اتوار کا دن ہے جی ایک تو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو عید کی چھٹیوں کے حوالے سے ہے اور عید کب ہوگی اس کے حوالے سے ہے خبریں ابھی سے آنا شروع ہو چکی ہیں اور دوسری ہے اومان میں ایک بہترین زو جو ہے سفاری پارک وہ اپن ہونے جا رہا ہے عید کے اگلے دن سو عید کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپریل کی دس کی ہے کہ اومان میں جو ہے نو تاریخ کی شام کو جو ہے عید الفطر کا چاند نظر آ جائے گا اور دس کو انشاءاللہ خیر عید ہوگی سو دس کو جو ہے وینس ڈے بنتے ہیں اگر دس کو عید ہوتی ہے تو پھر بھی ہفتے تاکی چھٹیاں ایکسپیکٹڈ ہوں گی چار چھٹیاں ہوں گی اگر تھس ڈے کو بنتی ہے تو پھر ایک پہلے ایک بعد میں چار یعنی منیم چار تو بننی بننی ہے بودھ جمرات کی عید بنے گی دس گیارہ کی سو انشاءاللہ خیر چار چھٹیاں تو ذہن میں رکھیں کہ ہوں گی ہوں گی اس سے زائد ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے جو اور دوسرا ہے ابرا جو ہے ابرا میں جو ہے اومان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سفاری پارک عید کے اگلے دن عید جس بھی دن ہوئی اس سے اگلے دن جو ہے سفاری پارک اوپن ہوگا اور کیا ہی باتیں ہیں اس کی شیر دھاڑ رہے ہیں سو یومل سانی ایام اید الفطر عبرا سانی ایام اید الفطر السعید یعنی اید الفطر کے سیکنڈ روز جو ہے دوسرے دن سفاری پارک کا افتتاہ ہوگا اوپننگ ہوگی اور ابھی تک بہت زیادہ ڈیٹیل اس کے مطلق نہیں آئیں کہ جی انٹری کے مطلق اور کس کی ٹکٹ فری ہوگی کس کے کتنے پیسے ہوں گے ایک چیز جو واضح ہے وہ مجھے یہ لگ رہی ہے کہ خارجوں کے لیے ٹکٹ کے پیسے زیادہ ہوں گے اور جو لوکلز ہیں ان کے لیے کم ہوں گے جو ویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ہوں گے سیٹیزن کے لیے کم ایکسپیٹس کے لیے زیادہ ویسٹرز جو ٹوریسٹ ہیں ان کے لیے اور زیادہ ٹھیک ہے جی جو کہ پہلے بھی ہو رہا ہے بہت سے جنگوں پہ اور ادھر بھی یہی ایکسپیکٹر کیا جا سکتا ہے باقی جیسے کو مزید اپ ڈیئرس آتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اپنا خیار رکھے گا اور ہم سب کا خیار رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فولو کمنٹ کرتے رہیے رزاک اللہ اللہ حافظ